ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اور وانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیٹھ میں تھے انہی دنوں جب حمل کے مدد بھی پوری ہو چکی تھی میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئی یہاں پہنچ کر میں انہیں قبعہ میں پڑاؤ کیا اور یہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے گود میں اسے رکھ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے موں میں اسے رکھ دیا چنانچہ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹھ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لیے برکت طلب کی عبداللہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش حجرت کے بعد ہوئی زکریہ کے ساتھ اس روایت کے مطابعت خالد بن مخلط نے کی ہے ان سے علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسمار رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو نکلیں تو وہ حاملہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو نو